بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم لکھوں اور یہاں ٹی مائنس بن کردوں اس کا مطلب ہے جس سال کا وائے ہے اس سے ایک سال پرانا ایکس ہے لیکن اگر میں دو سال پرانا ایکس لینا چاہوں تو میں ٹی مائنس ٹو کروں یہ ریپریزنٹ کرے گا کہ وائے سے ٹوئیرز بیک ہم ایکس استعمال کرائیں یہ جو پریویس ویلیوز ہوتی ہیں یہ کہلاتی ہیں لیگ ویلیوز لیگ ویلیوز اب یہ تو اس لیک کو سمجھانے کے لیے اب یہاں پر اصل میں دو ٹرمز استعمال ہوئی ہیں آٹو رگریسی و دسٹریبیوٹیڈ لیک اس کو سمجھتے ہیں پہلے پہلے آٹو رگریسی سمجھتے ہیں فار اگزامپل میں ایک پروفیٹ فنکشن لے رہا ہوں کسی بھی فرم کا پروفیٹ اچھا کسی بھی فرم کے پروفیٹ کو فرکاس کرنے کے لیے بہت آسان سا طریقہ ہے آپ اس کے پچھلے دس سال کے پروفیٹ کو دیکھ لیں یعنی وہ پچھلے سال کا ہی پروفیٹ ہی آپ کو گیس کر کے بتا دے گا آسانی سے کہ آنے والا پروفیٹ کتنا ہونے والا ہے میں نے لیا یہاں پر پروفیٹ اور میں پروفیٹ کو پی سے لے لیتا ہوں پی ٹی بیٹا ون یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے پچھلے سال کتنا ہوا تھا تو میں نے کہہ دیا ٹی مائنس ون اچھا پھر میں نے کہہ دیا کہ یہ اس سے پچھلے سال کتنا ہوا تھا وہ بھی تو ہمیں اچھا ہی انفرمیشن دے سکتا ہے تو میں نے کہہ دیا ٹی مائنس 2 یعنی پروفیٹ یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے یا پریڈکٹ ہو رہا ہے کس سے اپنی ہی پریویس ویلیو سے اور مزید پریویس ویلیو سے یعنی اس میں اس ایکویشن میں آپ جیکھ سکتے ہیں کوئی دوسرا ویریبل نہیں ہے کوئی دوسرا انڈیپینڈ ویریبل شامل نہیں ہے ویریبل ایک ہی ہے پروفیٹ وہ ہی ڈیپینڈن ہے وہ ہی انڈیپینڈن ہے لیکن ڈیپینڈن اس کی ویلیو ہے اور انڈیپینڈن اسی کی کونسی ویلیوز ہیں لیگ ویلیوز ہیں تو ایسا موڈل جس میں کوئی اور انڈیپینڈن ویریبل نہیں ہوتا ایک ہی ویریبل ہوتا ہے اسی سے ڈیپینڈن ہوتا ہے اور اسی کی لیگ انڈیپینڈن ویلیوز ہوتی ہیں ویریبل ہوتے ہیں تو ایسا موڈل جس میں ایک ہی ویریبل ہو اسی وہ ہی دیپینڈنٹ ہو اور اسی کا لیگ اینڈی پینڈنٹ ہو اس کا مطلب اس کے جو رگرسرز ہیں وہ کوئی اور نہیں یہی ویلیو ہے یعنی اس کی اپنی ویلیو خود سے رگریس ہو رہی ہے اپنی ہی ویلیو سے یہ رگریس کر رہا ہے تو جب اپنی ہی کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں آٹو اور یہ اپنی ہی ویلیو سے رگریس ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو کہہ دیا آٹو رگریسف یعنی ایک ایسا موڈل جس میں dependent variable کے ساتھ جو independent variable ہو وہ ہی ہو جو آپ کے dependent variable لیا ہے ایسا model کہلاتا ہے auto-regressive model دوسری طرف آ جائے for example میں consumption کا model لے لوں اور یہ depend کر رہا ہے آپ کے پاس income پہ in beta 1 لیکن آپ دیکھیں کسی بھی individual کی کسی بھی nation کی جو consumption ہے وہ صرف اسی دفعہ کی اس وقت کی income پر نہیں depend کرتا ہے consumption pattern اس بات پہ بھی depend کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا جو previous income record ہے وہ کیا چلتا چلا آ رہا ہے وہ پورے اس consumption pattern کو determine کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا آج کی consumption ضروری نہیں ہے آج ہی کی income پہ depend کر رہی ہو پچھلے سال کی income پہ بھی depend کر رہی ہے تو میں نے کہا دیا t- یعنی ایک سال پرانی income ہو سکتا ہے جو آج consume کر رہے ہوں وہ پہلے سے چیزیں چلتی چلے آ رہی ہیں تو مزید پچھلے سال کی income بھی depend کر رہی تو میں نے کہا دیا beta 3 t-2 یعنی current lag 1 lag 2 اب اصل میں یہاں پر objective کیا ہے یہاں objective یہ ہے کہ dependent variable consumption ہے independent variable income ہے لیکن income کی صرف current value ہی اس کو effect نہیں کر رہی ہم نے کیا کام کیا consumption پر effect جو income کا آ رہا ہے ہم نے یہ assume کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ current income ہی consumption کو predict کر رہی ہو consumption کا جو effect کر رہا ہے وہ آج کی income بھی کر رہی ہے پچھلے سال کی income کا بھی رول ہے آج کی consumption کو determine کرنے میں اس سے پچھلے سال کی income کا بھی رول ہے تو ہم نے independent variable پہ جو independent variable کا جو effect consumption پہ آ رہا ہے وہ ہم نے direct نہیں رکھا ہم نے اسی independent variable کے effect کو اسی کی different legs میں divide کر دیا یعنی اس کی current value بھی effect کر رہی ہے اس کی ایک سال پرانی value بھی effect کر رہی ہے اس کی دو سال پرانی value بھی effect کر رہی ہے تو variable تو ایک ہی ہے ہے تو income کا effect لیکن صرف direct ایک ہی value سے ہم اس کو نہیں لے رہے ہیں ہم اسی effect کو اسی کے different leg پر divide کر رہے ہیں distribute کر رہے ہیں تو اس distribution کی وجہ سے ہم نے اس کو نام دے دیا distributed leg model اور اگر independent variable خود effect کرے لیکن اپنے different legs کے ساتھ یعنی اس کا effect اس کے different legs بھی distribute یا divide ہوا تو ہم نے اس کو کہہ دیا distributed leg model اب اسی model کو دیکھیں ہم نے لیا consumption اور ہم نے کہا consumption depend کر رہی ہے اپنی پرانی value پر logical ہے آج کی consumption previous consumption کے pattern کو follow کرے گی تو ہم نے کہا کہ یہ اپنی ہی پرانی value سے effect ہو رہی ہے پھر ہم نے کہا یہ income سے بھی effect ہو رہی ہے پھر ہم نے اس بات کو بھی دیکھا کہ یہ income ہم صرف ایک ہی اس current income ہی اس کو effect نہیں کر رہی ہے اس صرف پچھلے سال کی income بھی اس کو effect کر رہی تھی تو ہم نے کہا دیا beta 3 mt-1 تو اب اس model میں غور سے دیکھیں کہ جب consumption اپنی ہی values سے predict ہو رہا ہو یعنی consumption dependent اور اسی اب وہی variable leg independent ہے تو ایسا model کہلاتا ہے auto regressive اور independent variable کوئی اور ہو اور اس کا effect different legs میں divide ہوا با ہو distribute ہوا با ہو تو یہ انسا کہلہ رہا ہے distributed leg تو جب یہ دونوں چیزیں combine ہو کر اس طرح کے model کو consider کرتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے auto regressive distributed leg model i hope یہ ideal concept آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں thank you